موسیقی پنجاب پولیس ویلفر فنڈ رولز دو ہزار سولہ کے حوالے سے پولیس میں ویلفر فنڈ تو بہت عصر سے قائم ہے اور اس کے جو پیسے ہیں جو رقم آتی ہے وہ گریڈ ایک سے لے کے تمام ملازمین کی کٹتی ہے اس کی تنخواہ کے حساب سے کس کو کتنی ملتی ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو اس کا معلوم نہیں ہے نہیں اس کو بتایا جاتا ہے کہ کون سے ملازمین کو کیا سہولتے ہیں اور وہ اس کو کیسے لے سکتے ہیں ہم اس پر اگر بات کریں پہلے جو دو ہزار سات میں یہ ویلفر رولز تھے دو ہزار سات میں آئی جی صاحب نے یہ کیے تھے اس میں پچاس ہزار روپیہ تھا ہر بچی کا جو گریڈ ایک سے لے کے پندرہ تک کی جو ملازمین ہیں ان کے بچیوں کو پچاس ہزار روپیہ دیا جاتا تھا بیٹی گیا جہیز فنڈ میں بعد میں جو دو ہزار چودہ میں آئی جی صاحب آئے انہوں نے اس کو کٹوٹی کی اور اس کو چالیس ہزار کر دیا اور سات میں انہوں نے یہ پابندی بھی لگا دی کہ صرف دو بچیوں کو وہ جہیز فنڈ ملے گا یعنی دو بچیوں کا جہیز فنڈ میں سے کوئی بھی ملازم جو سکیل ایک سے پندرہ تک کا ہے وہ لے سکے گا اور باقی بچیوں کو نہیں ملے گا اس پہ کچھ عرصہ بعد شور مچا تو انہوں نے یہ کیا کہ اب تقریباً تیس ہزار روپیہ اگر باقی بچیاں بھی ہیں تو اس کو تیس ہزار روپیہ وہ ملے گا اس کا جہیز فنڈ میں سے اسی طرح گریڈ سولہ سے لے کے اوپر تک کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو پچاس ہزار روپیہ حقیقی بیٹیوں پہ پچاس ہزار روپیہ ہے دو بیٹیوں پہ اور جو باقی کی بیٹی ہیں ان پہ چالیس ہزار روپیہ ہے یہ جہیز فنڈ کی مد میں ہے پھر آ جائیں آپ کے دوران سروس وفات پا جانے والے اہلکار کی بیوہ پولیس مقابلہ بم دھماکہ دہشت گردی میں زخمی ہونے والے اہلکار یا مستقل معذور ہو جانے والے اہلکار جو ہیں ان کی یہ تمام رینکس میں ہیں شہید کی بیوہ بھی اس میں شامل ہے ان کو ساٹھ ہزار پہ تمام حقیقی بیٹیوں کے لیے ملے گا میں آپ سے یہ باتیں اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ملازمین ایسے ہیں جن کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ایک ویلفر فنڈ بھی ہے اور اس میں سے کس طرح ہم ویلفر فنڈ میں سے اپنے پیسے اپنا حق لے سکتے ہیں میرے خیال میں یہ آپ لوگوں کا حق ہے اگر کوئی آپ کو یہ سمجھ کے دیتا ہے کہ یہ آپ کو خیرات یا بھیک دی جا رہی ہے تو یہ خیرات اور بھیک نہیں ہے بلکہ یہ آپ لوگوں کا حق ہے جو تمام ملازمین کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور انہیں یہ اپنا حق لینا چاہیے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ تعلیمی وظائف کے بارے میں ہے اب اس میں بڑی عجیب سی بات ہے کہ جی سب سے پہلے آپ اپنے بچے کا ایڈمیشن کرا لیں کالج میں ایڈمیشن ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو جو وظیفہ ملے گا اور اس کا بھی ایک لمبا چوڑا ہے کہ جی پہلے آپ اپنی درخواست دیں گے اور 65% اس کے نمبر ہونے چاہیے ہیں پھر وہ جاتا ہے جی ایڈیشنل آئی جی فنانس کے پاس پھر وہ کلرک اس پہ ان کی مہربانی ہے کہ جی وہ پٹ کریں نہ کریں اور کتنے عرصے بعد ملیں تو میرے خیال میں اس میں بھی میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں اس بات کو جا کے کرنا چاہیے اپنے سینئرز کے ساتھ کے سر اس کا خود ٹائم فکس کر دے کہ جی اتنے عرصے میں ہمیں پیسے مل جانے چاہیں اور یہ جو کلرک مافیا درمیان میں بیٹھا ہوئے جو فائلوں کی رکاوٹ ہے ان کا بھی صدیباب ہونا چاہیے ان کی ٹائم لیمٹ ہونا چاہیے کہ اتنے عرصے میں وہ کلرک اپنی فائل نکالے گا اور اس پہ غیر ضروری جو نہیں لگائے گا اعتراضات نہیں لگائے گا اب بڑے مزید کی بات میں آپ کو سناتا ہوں کہ سرکاری تمام پرائیویٹ سرکاری کالج جو بورڈ سے علاق شدہ ہیں ان میں ایف اے یا ایف ای سی کے یا اس کے متوازی گریڈ ایک سے نو تک کے بچوں کے لیے سالانہ وظیفہ چار ہزار رپے اور کتابوں کی مد میں صرف آپ پانچ ہزار ونس لے سکیں گے اور سالانہ وظیفہ چار ہزار ہیں اسی طرح گریڈ ایک سے سولہ تک کے لیے ملازمین کے لیے چھ ہزار ہیں اور پھر اگر ایم اے یا ایل ایل بی کے لیے وہ ہیں تو ان کے لیے آٹھ ہزار ہیں اور کتابوں کی مد میں بھی اسی طرح یہ ترتیب دی گئی ہے لیکن ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ آغا خان یونیورسٹی لمج یونیورسٹی یا ایسی یونیورسٹی جس میں صرف بڑے لوگ پڑھتے ہیں امیر لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں اور ان میں بھی افسران کے بچے ہی پڑھتے ہیں کسی غریب کانسٹیبل اے ایس آئی ساب انسپیکٹر یا انسپیکٹر کا بچہ نہیں پڑھتا تو ان کے لیے انہوں نے جو متعین کیا ہے وظیفہ سالانہ وہ اس میں منشن نہیں ہے یعنی یہ جو آپ کا رولز ہے یہ پنجاب یہ میں آپ کو دکھا دوں اس میں یہ منشن نہیں ہے یعنی اپنی مرضی سے وہ اپنے بچوں کو آگا خان اور علمز یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں جبکہ غریب کے بچے تو وہاں اس کی طرف دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور خاص طور پر پولیس ملاجمین جن کی ترخواہ اتنی قلیل ہوتی ہے تو یہ تعلیمی لحاظ سے بھی انہوں نے افسران نے اس کو اپنی بنایا ہوا ہے ایک سٹیٹ ہے ان کی جس میں اپنی مرضی سے وہ دی اے جی ویل فیر کو ان کی دوستی ہوتی ہے ان کے کولیگ ہوتے ہیں ان کے بیج میٹس ہوتے ہیں بڑا ارام سے ان کے چیک پہلے سائن ہو جاتے ہیں جبکہ جو عام ملازمین ہیں ان کے بچوں کی فائلیں وہ پھرتی رہتی ہیں اور اس کے بعد پتہ نہیں کب ان کو پیسے ملتے ہیں اس کے ساتھ اب ہم آ جاتے ہیں جی کتی بھی لحاظ سے تیسرا اس کا جو پوشن ہے وہ ہے کہ جی تیبی معلی امداد اب تیبی معلی امداد میں آپ یہ دیکھ لیں کہ دل کی سرجری اگر کسی ملازم کو خدا نہ خواستہ دل کی سرجری اس نے کرانی ہوتی ہے تو اس کو ایک لاکھ پچیس ہزار پیس ملیں گے اور جبکہ عام سے آسپیٹل میں سرکاری حسپالوں میں تو ٹائم ہی نہیں ملتا چھے چھے ماہ آٹھ اٹھ ماہ اگر کسی نے سٹنڈ ڈلوانا ہے تو اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا انجیوگرافی کرانی ہے ٹائم نہیں ملتا لیکن اگر وہ پرائیویٹ کرائیں گے تو ڈیفنیلی ان کے بہت زیادہ پیسے ہیں لیکن یہاں انہوں نے صرف ایک لاکھ پچیس ہزار دی ہے جیگر یا ہیپیٹیٹی سی کا اگر علاج کرانا ہے تو اس میں ایک لاکھ روپی ہے اور اگر کینسر کا علاج ہے تو دو لاکھ پچیس ہزار روپی ہے ٹرانسپلائٹ کرنا ہے گردے کا تو اس میں دس لاکھ روپیہ انہوں نے مختص کی ہے لیکن اس میں اصل کہانی جو یہ ہے کہ یہ پہلے علاج آپ اپنے پیسوں سے کرا لیں گے اس کے بعد آپ بل بنائیں گے بل بنانے کے بعد وہ جائے گا اس پہ اتراز لگے گا پھر وہ واپس آئے گا تب کہیں جا کے آپ کو وہ پیسے ملتے ہیں تو اس کا طریقہ کار تو اس طرح ہونا چاہیے کہ جو غریب ملازم ہے یا بیمار ہے جس کا تنخواہ پہ گزارہ ہے وہ کیسے اس علاج کو ممکن بنائے اس کا طریقہ بہتر یہی ہے کہ اس کو اگر کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی اس مرض میں مبتلا ہے پولیس ملازم تو اس کو تو پہلے پیسے دے دینے چاہیے تاکہ وہ اپنا علاج کرائے ڈاکٹرز پرائیویٹ ہاسپیٹل میں ادھار نہیں کرتے ہیں تو میرے خیال میں پولیس ملازمین کو بھی ہیلتھ کارڈ جاری کرنا چاہیے ایک مخصوص رقم ان کے کارڈ میں ہونے چاہیے اور اسی علاج کے مطابق چاہے وہ اس کے مد میں ہو جیسے انہوں نے طبیعی مالی مداد کی شکل میں اس کو کیا ہوئے تو اسی کے اتنے پیسے ان کو مل جائیں لیکن وہ ہیلتھ کارڈ سے اگر انہیں ملیں گے یا انشورنس کارڈ سے ملیں گے تو وہ ان کے لیے بہتر ہوگا ملازمین کو پنجاب پولیس ویلفر فنڈ کے بارے میں آگاہی نہیں ہے تو یہ تمام افسان جو ہیں ڈسٹرک لیول پہ اور رینج لیول پہ اپنے ملازمین کو بتائیں یہ ان کی ڈیوٹی ہے افسان کی کہ ان کو بتائیں اور ان کو آگاہی ہی دیں اس طرح کہ یہ فنڈ جو ہیں یہ ان کے پیسوں سے یہ ہر ماہ آپ کی تنخواہ میں سے یہ فنڈ کرتا ہے اور پھر اگر آپ تک وہ نہیں پہنچتا تو یہ انتہائی زیادتی ہے میں انشاءاللہ پولیس ویلفر پولیس ملازمین کی ویلفر پہ میں بات کرتا رہوں گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی رہنمائی چاہیے تو میرا فون نمبر نیچے سکرین پہ آ رہا ہے کسی قسم کی بھی آپ کو اگر قانونی رائے چاہیے تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں شکریہ